نحمد و نسل اللہ رسول قریب ام آلات فاؤز باللہ من الشیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے دوستو اسلام علیکم آج میں ہومیوں فلاسفی پر گفتگو کرنا چاہوں گا اس مقصد کے لیے آج کی اس گفتگو کو تین عصوں میں تقشیم کیا گیا ہے سب سے پہلے حصہ میں فلسفہ پر گفتگو ہوگی دوسرے حصہ میں ہومیوپیتھی پر تیسرے اور آخری حصہ میں ہومیوپیتھک اور طریقہ ایراج اور فلاسفی کے آپس کے تلق کے بارے میں گفتگو ہوگی تو ناظرین اکرام فلسفہ ایک ایسی سائنس کا نام ہے جو ان تمام مشاہدات کی تحقیق کرتی ہے جو انسانی ذہن سے ضرور پذیر ہوتے ہیں یہ وہی فلسفہ ہے جو سکرات اور ورستوں نے مرینوں انسان کے ساتھ سائنس کو دیا تو ناظرین فلسفہ یا فلسفی دو یونانی الفاظ کا مجموعہ ہے فلس اور صوفیہ فلس کے معنی والہانہ محبت یا عشق کے ہیں جبکہ صوفیہ کے معنی حکمت و دانش کے ہیں یعنی حکمت و دانش سے والہانہ محبت یا عشق کی حد تک لگاؤں کا نام فلسفہ کہلاتا ہے پیارے دوستو اسی طرح یوں بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ انسانی جسم دو لہروں کی منند ہے یعنی انسانی جسم دو لہروں کا مرکب ہے ایک مفرد لہر اور دوسری مرکب لہر مفرد لہر سے انسان کائناتی علوم کو سمجھتا ہے جبکہ مرکب لہر سے مادی دنیا کو اسی طرح انسان اس غیر مری طاقت سے کائنات کی اشیاء کی مہیت سمجھنے لگتا ہے اور اپنے گھر مقصود کو پا لیتا ہے یہیں فلسفہ ہے پیارے دوستو میں یہ سمجھتا ہوں کہ فلسفہ وہ علم ہے جو نہ صرف ذہن بلکہ روح کو بھی جلا بخشتا ہے کیونکہ فلسفہ ہی تمام علوم کا سرچشمہ ہے تو پیارے دوستو اب بات کرتے ہیں ہومی پیتھی کی یعنی علاج بالمثل کی جو کہ اس کا حقیقی تصور ہے لفظ ہومیوں پیتھی بھی دو یونانی الفاظ کا مربوعہ ہے ہومیوں اور پیتھوز ہومیوں کے معنی نسل مشابے اور کے مطابق کے ہیں جبکہ پیتھوز کے معنی دکھ تکلیف اور بیماری کے ہیں اس کا ترجمہ بھی علاج بالمثل ہی کیا جاتا ہے اسی طرح ایک بڑا مشہور جملہ ہے جو کہ لاتینی زبان کا ہے سمیلیا سمیلی بس پرنٹر جس کے معنی بھی علاج بالمثل کے ہی ہیں یعنی ایک دعا صحت مند انسان کے استعمال کر لینے پر اس کے جسم پر جس نوعیت کا انتشار پیدا کرے گی وہی دعا بیماری کی حالت میں انسانی جسم کے ویسے ہی انتشار کے لیے باعث شفاہ ہوگی تو پیارے دوستو ہمیو بیتی زندگی کے ہر پہلوں پر ہاوی نظر آتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تمام اجزاء کا تجزیہ کرتی ہے وہ کھانے والی ہوں مشروبات ہوں پدویات ہوں یا زہریں ہی کیوں نہ ہو یہاں تاکہ ہمیو بیتی پودوں دیوانوں اور تندرس انسانوں پر رد عمل کی تحقیق کا نام ہے یہیں ایک آسان سہل اور فطرت کے این اصولوں کے مطابق ادرتی طریقہ علاج ہے اسی طرح پیارے دوستو یہ کہنا پڑے گا کہ ہمیو بیتی کو وہاں طریقہ علاج ہے جس کا کوئی اور نعم البدل نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کی ادویات کی ازمیش تندرس انسانوں پر کی گئی ہے جانوروں اور ہیوانوں پر نہیں اور یہ اداد بھی ہمیو بیتی کوئی حاصل ہے کہ وہ صرف انسانوں پر ازمیش شدہ ادویات کو استعمال کرنے کی بار بار تلقیم کرتی ہے کسی دوسرے طریقہ علاج کو یہ شرف حاصل نہیں ہے کہ وہ بسوک سے کہہ سکے کہ ہماری ادویات بھی انسانوں پر ازمیش شدہ ہیں سامین اکرام اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو تمام مخلوقات سے حصل ترین پیدا فرمایا تو پھر جنوروں اور انسانوں کے احساسات و محسوسات کے ادھار میں مماثلت کیسی لہذا یہ کہنا ہی ہوگا کہ اگر کوئی طریقہ علاج فطرت کے این مطابق ہے تو وہ صرف ہمیو بیتی ہے پیارے دوستو اب بات کرتے ہیں فلاصفی اور ہمیو بیتی کے آپس کے تلق کے بارے میں تو میں تو یہ کہوں گا کہ ہمیو بیتی کا اور فلاصفی کا آپس میں بہت گہرا اندہ اور یوریت تلق ہے وہ اس طرح سمجھ لیجئے جس طرح عرم کا عمل کے ساتھ اور عمل کا عقل کے ساتھ تعلیم کا تربیت کے ساتھ پھولوں کا خوشبو کے ساتھ سورج کا دن کے ساتھ نین کا راک کے ساتھ پرندوں کا چہت شہانے کے ساتھ خود صورتی کا مسکرہت کے ساتھ اور عبادت کا دل کے ساتھ بلکل ایسے ہی جیسے جسم کا روح کے ساتھ رشتہ ہی انتعلق ہوتا ہے تو ناظرین اکرام اگر یہ کہا جائے کہ مدیلیا میڈیکا ہمیو پیٹھی میں ریڈ کی ہنڈی کا کردار ادا کرتا ہے تو میں یہ کہوں گا کہ فلاصفی یا فلسفہ ہمیو پیٹھی میں روح کا کردار ادا کرتی ہے وَمَا عَلَيْنَا اِلَّا مَلَا